اب مجھے بتاؤ ایک آدمی میں کوئی زنا کا خوف ہے شہوت اس میں اتنی بھر گئی اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی کی اببا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کیوں کر رہے ہو بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں اس لئے چاہ رہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں اور وہ ہے بڑی خوبصورت تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر جانے سے بچ جائے گا وہ دے گا رشتہ دفع ہو یہاں سے بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں ایفورڈ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں ایفورڈ کر سکتا بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے اس کو رکھو کچھ اور بات کرو اس کے سامنے کوئی نکاح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی یہ مسئلت کہلائے گی ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتائے کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں چار کروں گا تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاں بتا دیا نہیں چار نہیں سوڑی دو کروں گا میں تو چار کی پر اکتم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں تو میں نے کہا آپ نے ان کو آپ کا واقعی ارادہ ہے اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاں بتا دیا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کے بدخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑھ جائے دوسری شادی کی بھئی عورتیں بدخلاق بھی نکلتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے میں نے کہا لڑکی کے اببہ کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں بھئی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں آپ پوچھو کیوں بھئی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو کیا خیال ہے آپ کو نہیں میں تو چرسی پیتا میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں بھئی ہو سکتا ہے باہت میں چرسی بن جاؤ ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی اس کو اس کے حساب سے بات کرو نا میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں خام خام ہے وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے بلکل صحیح کیا ہے لڑکی کے اببہ نے بہت اچھا کیا توڑ دیا میں نے کہا کوئی بھی ہوتا ہے رشتہ توڑتا ہے بیلا وجہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک صاحب تھے وہ پولیوں کے خطروں کے بہت خلاف تھے میرے دوستیں تھے کیا ہیں بی بی تو ان کا کہیں رشتہ ان کو بچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیا گیا تو چانس زیادہ ہے میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آکے بیٹھے مجھے بڑی عزت دی انہوں نے میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے اس سلسلے میں معذر ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھی یہ ایڈوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولی ہو کے خطری نہیں پلاؤں گا ابھے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری بلین ہے کہ میں یوں بولوں گا تو تو یوں بولنا اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پول نہیں ہوگی نہیں میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانہ ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ ابھے تو شادی تو ہونے دے بچے تو ہونے دے اللہ کے بات انہوں نے ہاں بھی کی نہیں ہے تو مجھے میں نے پھر انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار میں نے پھر اس کو بول لطا رہا یار تم نے کیا کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو دنکے کی چوٹ پر حق بھیان کرتے ہیں دنکے کی چوٹ اب بھائی تم نے نہیں پھلانے تھے اللہ کے مندے تو وہ پولیوں سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان وہ سوچ سے ہوگئے کہ یہ فنڈمنٹلس کی انتہا اس کو ترقی کیسے ملتی تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقیسمانی صاحب نے کیوں نہیں کی وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان کا علم بھی زیادہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ان کا تقوی بھی زیادہ تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی یہ پورا عنوان ہے کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا اس لئے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں اس کا جواب میں میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس کے جواب میں میں نے ایک بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں بغداد میں ایک خاتون کسی مفتی کے پاس آئی پہلے مفتیوں کو تنخائیں سرخاری خزانے سے ملا کرتی تھی اب مفتیوں کو مسئلہ بتانے پہ سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا پہلے سرخاری خزانے سے جیسے سعودی عرب میں مفتیوں کو گورنمنٹ لیول پہ تنخائیں ملتی ہیں اس لئے مفتیوں کی قدر کریں آج کل ان کو سواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں خیر یہ بھی بڑی بات ہے لوگ آتے ہیں نا ہم سے یہاں دفتر میں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے نیک مفتی تھے اس لئے انہوں نے کہہ دیا عورت کو غصہ آیا کہہ جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو گورنمنٹ کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو تو ان مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں علم دی ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لا محدود ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھا انہوں نے کہا بھئی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں اس کی علوم تو وہ تو بہت زیادہ ہیں اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں بتا یہ بھی نہیں بتا یہ بھی نہیں بتا بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا ہمیں تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے علماء سے محبت ہے ان کاموں کی وجہ سے پوزیٹیف کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں سارے پوزیٹیف کام ہر آدمی نہیں کرتا یہ ممکن نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے درس و تدریز میں افتہ میں اسفار میں اسلامی بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے جو اسلامی معیشہ تو تجارت اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں عرب میں ان کو عیمہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں ان کو عزت دیئے تو جو انہوں نے پوزیٹیف کام کیے ہیں نا ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اسلامی بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفی عثمانی نے کیوں نہیں کیا تو ان سے کہا جائے کہ انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے جو حضرت نے نہیں کیے ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے تو اسی طرح میرے بھائی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ چار شادیاں ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو تو پھر کوئی اتراز کری یہ اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا تو ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لی ہے جو انہوں نے نہیں کی ہم نے تو ہمیں تو اسلامی بینکنگ ہم نے پڑھی ہے ریسرچ کی ہے لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے حضرت مفتی تقیش اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پر بہت زیادہ کام کرنا پیکٹیکل نہیں وہ تو حضرت مفتی تقیش مانی صاحب کا ہے تو جب آپ اپنا یہ اصول بناوگے کہ کسی کے پوزیٹیف کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی اور جب آپ یہ اصول بناوگے کہ یہ اس نے کیا اس نے نہیں کیا یہ تو اچھا ہے وہ والا اچھا نہیں ہے تو آپ سب سے بدبومان ہو جاؤگے دنیا میں کبھی آپ پوزیٹیف سوچ ہی نہیں سکتے باقی حضرت مفتی تقیش مانی صاحب جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لی ہیں وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام چار شادیوں سے زیادہ اہم ہے بہت سے کام ایسے اور وہ وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو چار شادیوں میں بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا وہ انہی میں الجے رہتے ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ دفاع کر رہا ہے بورڈر پہ آپ کا ایک فوجی ہے جس کی بورڈر پہ تشکیل ہو گئی وہ یار ملک حملہ کر رہا ہے آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے اس لیے اس کو نہ انگلیش سیکھنے کا موقع ملا نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے نہ 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 چائے پینے سے نہ 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 چرز پینے سے ہیروین پینے سے نہ 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 دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ان کی نیند نیند نہیں ہوتی ہے گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں آپ دیکھ رہو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں سو رہے ہیں اور سب سنوے رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں بیگم کیا باتیں کر رہی ہے کس کی غیبتیں کر رہی ہے گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے جا کیوں نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا اور فلانے نے یہ کیا کر دیا اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا وغیرہ وغیرہ بیسیوں قسم کے مسائل اور سو بھی رہے ہیں ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ جاؤ میں سو رہا ہوں ابے تجھے پتا کیسے چلے اگر تُو سو رہا ہے ہے بھئی کہتا ہے چپ جاؤ میں کیا کر رہا ہوں سو رہا ہوں دیکھ دبا سو رہا تھا گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں کیا ہے اس نین خراب نہ ہو جائے نا میں نے کہا نین تو ہو گئی خراب نین تو ہو گئی خراب تو گھوڑے بیش کے سونا غرق ہو کے سونا بہوش ہو کے سونا یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ کیوں شارٹ ہے اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ دو ہفتے سے بیان چل رہا تھا تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی طوے پر بیٹھا ہوتا ہے غصے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے نیند پوری نہ ہونا لوگ کہتے ہیں ہم تو ساتھ ساتھ گھنٹے سو رہے ہیں بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں ساتھ ساتھ گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے رہے ہیں اس میں کبھی دیکھو تین کیفیتیں ہوتی ہیں ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں قرآن سے پتہ چلتا ہی ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں ملکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے اللہ نے نیند کو موت سے تشبیح دیئے نیند میں بھی ایسا ہی ہے یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہس رہا ہے سردی ہے گرمی ہے خضاں ہیں طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا تو یہ جو گہری نیند ہے نا اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں عمل کرنے ہی سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تحجد پڑھنے والے اور کسرس سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے یعنی اس کی زندگی میں تحجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے تحجد گزاروں کے ساتھ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تحجد گزار اور کسرس سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا اندھن من سکتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کیوں بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا کبھی کمیٹی سے لڑے گا کبھی امام سے لڑے گا کبھی موزن سے لڑے گا کبھی حضر پٹا کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے تھوک دیا ٹھیک ہے نا تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں ضائع کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے حتیٰ کہ ایک گالی بھی نہ حق دینا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے جس نے ظلم کیا ہوگا بد اخلاقی کی ہوگی اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی بد تمیزی ہر وقت جلے کٹے رہنا نیگٹیو سوچ رکھنا یہ چیزیں اچھے عمال کے باوجود انسان کو جہنم کا اندھن بنا دیتی ہیں اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے وہ گہری نین تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کے نہیں ہوئی ہے اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نین کی کہ ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تحجد پڑھوں گا کیونکہ اللہ نے آپ کے تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں آپ تو رات کو اعرام بھی کرتے ہیں میں ساری رات تحجد پڑھوں گا سوں گا نہیں آپ نے فرمایا مر رغیبان سنتی فلیس منی جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے کیونکہ اصلی و ارقد میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور ارام بھی کرتا ہوں نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تحجد پڑھیں گے نین پوری نہیں ہوگی تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تحجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے یہ سمجھتے ہو بات کو تو میں جو نین نین اتنا کر رہا ہوں نا کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی لیکن میں اس کو اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے اصلی و ارخود حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں تم کون ہو بھئی جو نمازی پڑھتے رہتے ہو آرام نہیں کرو گے رات کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نین گہری تھی اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراتے کی آواز بھی آتی تھی جب انسان بہت تھکے سوتا ہے اور گہری نین سوتا ہے تو جن کو خراتوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکہ ہلکہ تیز سانس کی آواز آتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے آرام کرتے تھے تو آپ سے معمولی خراتوں کی آواز آیا کرتی تھی یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نین ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نین تھی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اب گہری نین کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ وہ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ کیونکہ ڈاکٹر خود تین چار بجے کے لینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو